کون بنے گا کروڑ پتی 14 ٹی وی پر سب سے بہترین ریالریٹی شو میں سے ایک ہے اس میں ہر ہفتے الگ الگ کنٹسٹن آتے ہیں اور ہارٹ سیٹ پر ویراجمان ہوتے ہیں کئی سوالوں کو جواب دے کر کوئی موٹی رقم لے کر جاتا ہے تو کوئی بیچ میں اٹک جاتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی 14 کے 22 ستمبر کے اپیسوڈ میں سورج نائر کے 50 لاکھ روپے لے کر جانے کے بعد انکیت شنکر پاٹل نے ہارٹ سیٹ لی ہے انکیت نے فاسٹ ایس فنگر کا پہلا راؤنڈ جیتا تھا وہ ناکور کے چھات رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یہ شو اپنی ماں کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے آشیرواز سے وہ یہاں پہنچ سکے ہیں اپیسوڈ کے دوران وہ ہوسٹ امیتہ بچن کی تعریف کر رہے ہیں جس میں سپرسٹار شرما گئے کون بنے گا کروڑ پتی 14 میں 10 ہزار روپے کے سوال کا صحیح جواب دینے کے بعد انکیت شنکر پاٹل نے بگ بی سے کہا کہ جب وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی وڈ سپرسٹار کو کبی سی پر دیکھتے ہیں تو انہیں پہلے ڈر لگتا تھا پھر انہوں نے بگ بی کے سکل کی تعریف کی اور کہا کہ ایک ڈائلوگ مجھے ہمیشہ پرہاویت کرے گا پرمپرہ پرتشتہ اور انسندھان پھر میں نے آپ کو یہاں دیکھا اور آپ کی اپستیتی نے مجھے شاند کیا لیکن میں آپ کی عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں سر آپ کی اورجہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے اس سے بگ بی شر ماغ گئے اسی کے ساتھ ایک اور کنٹسٹن ہارٹ سیٹ پر پہنچی جن کا نام آرتی بجاج چگھ تھا اپیسوٹ کے دوران آرتی نے شیئر کیا کہ وہ اپنی ویدائی کے دوران روئی بھی نہیں لیکن KBC پلاتفارم سبھی کو بہت بھاوک کر دیتا ہے روتے وی بھارتی نے شیئر کیا یہ چرن سبھی کو بھاوک کر دیتا ہے اور یہاں تک کہ میں بھی اپنے آسو نہیں روک پائے یہ ہمارے نینترن میں نہیں ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں